آپ ایک سال جیل میں رہی سیاہی سنٹر میں ایک مہینہ تشدد بالنوچے گئے اور کھانا پینا نہیں دیا گیا اور دو دو تی دن ایک جگہ پہ کھڑا کیا گیا وہاں پہ بہت سارے آپ کے ہی پارٹی کے لوگ سیاست بھی کرتے ہوں گے مناغفت بھی کرتے ہوں گے کچھ آپ نے کہا اندر کے کچھ باہر کے سب کی سیاست منافقت سیاست تھی اس دورہ آپ نے کنٹنیو پھر بھی سیاست کی پھر آپ ایک سے ڈیل سال جنہ اسپتال کے نفسیاتی وارڈ میں نفسیاتی مریض ہو گئی اور کافر کو نہیں پہچانتی تھی عزیت کا دیکھ آپ کا دور بھی گزرا ڈاکٹر حارون نے آپ کا علاج کیا موں کے ساتھ دن گزرے آپ کے پھر کیسے ٹھیک ہوئی امید بھٹو صاحب معاملہ یہ ہوا کہ جب بات نہیں مانی گئی تو ظاہر ہے ان کا ٹورچر بڑھتا چلا گیا جب مجھے پھر انہوں نے سی آئی اے سینٹر میں ایک اطلاع دی کہ آپ کی پوری فیملی کو مدر کر دیا گیا ہے ختم کر دیا ہے ہم نے اور محترمہ بین ازیر بھٹو کو بھی ختم کر دیا ہے اس دن میں قومے کی طرف جا رہی تھی اب میں قومے کی طرف جانا شروع ہو گئی تشدد کی ہے کہا دوتی ہے پی اے س ایف پوری طاقت کے ساتھ لگی ہوئی تھی بی بی کو بھی بتا رہی تھی بی 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 میدان میں آ چکی تھی لڑائی تھی میرے لیے میرے والدین تو لڑی رہے تھے مگر وہ بھی بی بی اور بیگم رسول بھٹو بھی میری اس پہ جاتی تھی مجھے نہیں لیا جاتا تھا کوٹ میں باقی شہلہ چلی جاتی تھی مجھے نہیں لیا جاتا تھا تو اس کے بعد ہمیں شفٹ کیا گیا سی آئی اے سینٹر میں اور وہاں پر سی آئی اے والوں نے میں سی آئی اے کے اندر دیکھتی تھی کہ منور سوروردی جو ہیں سب بہت خوف زدہ تھے مطلب ہے لاکھوں میل دور بھاگ چکے تھے مگر منور سوروردی یا تو بہادر بہت تھے اور یا پھر وہ کوئی اچھے دوست ہوں گے وہاں پہ لوگوں کے وہ دوست اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بعد میں منور نے مجھے کہا کہ آپ کو جو اسٹیٹمنٹ ہم دیں آپ نے وہ بولنا ہے جب میں ایڈوائزر آ گئی بی بی کی تو آپ نے سمی علم مروت پہ سارا وہ ڈالنا ہے ملبا ڈالنا ہے تو جو میں نے اندر نہیں ان کی نہیں بات مانی تو آپ کا جھوٹ کیوں مانو بارال مجھے بڑے تھریڈ دیئے منور اندر سفید کپڑے کلف لگے ہوئے ہوتے تھے یہ آتے تھے اور سیدھا اوپر جو ایس ایس پی کا روم ہوتا تھا وہاں چلے جاتے تھے تو وہیں پہ جام صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی تو یہ چیزیں اس کے بعد ہم جیل گئے جیل میں گئے تو وہاں پہ چار دن کیونکہ مجھے تو منٹلی ٹورچر بہت زیادہ کیا گیا تھا تو اس کے بعد مجھے جناح ہسپیٹل میں ڈاکٹر خواجہ کریم اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے وہ سفاف کے پریزیڈنٹ تھے اس کے بعد وہاں پر ڈاکٹر حارون ان کو جتنے آپ سلوٹ پیش کر سکتے ہیں آپ کریں کیونکہ وہ رائٹ مین تھا وہ ڈیموکریٹک آدمی تھا اور اس کو کسی بات کا ڈر نہیں تھا اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ڈیموکریسی کے لیے ایک بچی جنگ لڑا ہی ہے تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اس کا علاج کروں آج کل سیاست میں بہت سارے قیدی اسپطالوں میں جا کے چلے جاتے ہیں کہ بیمار ہیں مسئلے ہیں کوئی انہوں کے بیماری شو کرتے ہیں کیا آپ نے بھی تو ایسا نہیں کیا کہ ایک سال وہی اسپطال میں جیل سے بچنے بھی رہ گئی میرا تو آپ نے صحیح کہا کہ آج کل جو ایک اندھیر نگری چوپٹ راج ہے نا جو گند گھل گیا ہے پولیٹکس کے اندر ساری تاجیر آگئے اصل میں سارے آئے ہیں بے روزگار جن کو کوئی روزگار نہیں ہے تو وہ بیچارے کہاں جائیں ان کو سب سے اچھی جوپ یہی لگ رہی ہے لہٰذا وہ لاکھوں کروڑوں کی چیزیں خرید رہے ہیں سیٹیں خرید رہے ہیں ہم تو جدو جہد سے آئے تھے آپ جدو جہد سے آئے آج کل آپ آئے اور آپ کے ساتھ بہت ساری لڑکے نڑکیاں پیسے بڑا اروج آج وہ گرپیس پارٹی کی جب باقی ساری پورٹیکل پارٹیوں کی بات کریں تو یوت کی ان کی سٹوڈنٹس ونگ سے تو بلکل ختم ہوتی جا رہی ہے وہ بچے بچیاں وہ کہاں گئے وہ سب نوجوان یوت آج سب پارٹیوں میں گائب سب وہ منظر وہ گئے پھر وہ کہاں چلے گے سارا یہ تو آپ نے زبردست سوال کی ہے جو چلے گئے ان کی روحیں آپ کو سلام کریں گی اور جو زندہ ہیں وہ آپ کو دعا کریں گے ریل جنہوں نے جدو جہد کی ہے وہ تو کوئی ایک بھی نہیں آیا کی پوسٹ پر کسی بڑی پہ نہیں آیا مجھے بھی بی بی نے اور سار کا بہت بڑا پریشر آیا صحافیوں کا بہت بڑا عوام کا بہت بڑا پریشر آیا اور اس پر مجھے لایا گیا ایڈوائزر ادروائز میرا بھی وہی حال ہوتا جو سب کا ہوا ہے پی اے سف والوں کو قبول کرنا پی پس پارٹی کے لیے بہت بڑی مشکل تھی وہ ان کو قبول نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں جناپور بننے جا رہا تھا اس وقت کی فائٹ صرف پی اے سف نے لڑی پاکستان میں سندھو دیش بننے جا رہا تھا اس وقت کی فائٹ صرف اور صرف کیا یہ ان ساری پارٹیوں پر الزامات تو نہیں تھے کہ جناپور سندھو دیش یہ سب ان پارٹیوں پر کوئی الزام نہیں تھے یا حقیقت بھی تھی کوئی نہیں حقیقت تھی نا آپ فائٹ کر رہے تھے خون کی ندیاں بیہ رہی تھی گھروں سے بچے اٹھائے جا رہے تھے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے تھال میں رکھ کے کہتے ہیں اس کی بریانی اپنے بیٹے کی بنا کر کھا جا ٹورچر ہو رہے ہیں مطلب زندہ جلائے جا رہے ہیں لوگ یہ کوئی مزاق تھا کیا آپ کو کوئی مانے کی دھمکی بھی آپ کو کوئی قتل کی دھمکی یا آپ کے بھی بریانی بننے کی میری تو بہت زیادہ رہی میری تو ہسٹری اٹھائیں آپ ذرا میری ہسٹری میں تو گولیاں ادھر سے ادھر نکل رہی ہوتی تھی اپنوں کی اور غیروں کی غیروں سے تو کوئی شکوا نہیں ہے ان کے ساتھ تو ہم فائٹ کر رہے ہیں گنے رکھی گئی تریڈ کیا گیا بہت تریڈ کیا گیا کہ یا تو ہمارے ساتھ شامل ہو جو ورنہ بوریہ بستر باندھو اور نکل جاؤ اور وہ ہی ہوا مجھے بوریہ بستر باندھ کے فوضیہ وہاب تیم منور سہر وردی تھے کیوں میں چھپا ہوں کسی سے قائم علی شاہ ایون مجھے کہا گیا کہ جناب آپ جب ہم قائم علی شاہ کے پاس جاتے تھے کوئی شکایت لے کر کہ صحیح آپ بی بی تک پہنچاؤ آپ بات کرو اکرم شہداد تھے یوت کے پریزیڈنٹ آپ پوچھیں منظور وسانہ آپ کو گواہی دیں گے آپ کو پیر مظرور حق گواہی دیں گے